اس کے علاوہ اگر بیسٹ سیلنگ کی بات کرے تو اس میں بہت سارے نوولز ہیں نوول نگار جس میں عمیرہ احمد ہیں نمرا احمد ہیں نمرا احمد نے بڑی اچھی اپنی جگہ بنائی ہے اور اگر اپنے پرانے لکھنے والوں میں چلے ہیں تو اشفاق احمد صاحب ہیں بانو کچسیہ ہیں سفر ناموں میں مستنصر حسین تارر صاحب ہیں ابو علیہا ہے جو فیمز ڈائریکٹر بھی ہیں اس وقت کافی موویز جو ہیں وہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں کر دی گئی تھی کریکٹر تھا اس میں جاوید اکبال جس کو بعد میں پولیس نے آرسٹ کیا تھا تو یہ اس کے اوپر پوری نوول کی شکل میں یہ دو جلدوں میں ٹو والیمز میں جو ہے یہ پوری کہانی اس میں بتائی گئی ہے کھانے پکانی کتابوں کی میں ابتداء میں آپ سے ذکر کر رہا تھا تو یہ وہ کتاب ہے زخیم کتاب ہے کافی زبان زدہ عام ایک بات ہو گئی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں یہ کتابیں بکتی نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ابھی آپ آئے ہیں اردو بزار میں اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگئے کہ یہاں امبار ہے کتابوں کی سید تہا فرید میرا نام ہے اور فرید پبلیشرز ہمارا ادارہ ہے اردو بزار میں اور مور دن 45 ایرز اس کو ہو چکے ہیں پبلیگیشن میں بھی جس میں مختلف موضوعات پر ہمارے ادارے سے کتابیں شاہیہ ہوئی ہیں شاعری ہو گئی افسانیں ہو گئے نوول ہو گئے اسلامی کتابیں ہو گئے بچوں کا ایک بہت بڑا لٹریچر ہے جو کہ ہمارے ادارے سے شاہیہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پر کتابیں جس میں یوگا ہو گئے اور اور سیلف موٹیویشن میں کافی ساری کتابیں ہمارے ہاں سے شاہیہ ہوئی ہیں ریسنٹلی جو ہے وہ ٹرینڈ ابھی چل رہا ہے نوولز کا اس میں انگلیش اردو دونوں نوولز ہیں وہ ہیں شاہری انگلیش اردو دونوں میں جو ہے وہ شاہیہ ہوئی پیچھے ریسپی آنا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے لگن ابھی بھی جو ہے وہ کھانے پکانے کی کتابیں میک اپ کی کتابیں اور علاج مولزے کی کتابیں جسے کہا جاتے کتابیں وہ ہیں تفسیر احادیث یہ سارے موضوعات پر کتابیں ہمارے ادارے سے شاہیہ بھی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کی جس میں لاہور اسلام آباد جہاں جہاں سے کتابیں شاہیہ ہو رہی ہیں تو وہ کتابیں بھی ہمارے فرید پیبیچرز کی بک شاپ پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں اور باریائیت تستہاب ہوتی ہیں زبان زدہ عام ایک بات ہو گئی ہے کہ کتابیں جو ہے وہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں یہ کتابیں بکتی نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ابھی آپ آئے ہیں اور تو بزار میں اور آپ نے خود بھی دیکھا ہو گئے کہ یہاں امبار ہے کتابوں کی جو ہے وہ سرکولیٹ کر گئی ہے کہ کتابیں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دی ایسا بالکل بھی نہیں کتابیں لوگ آج بھی پڑھ رہے ہیں انقریب ہی جو ہے وہ کراچی میں ایک بہت بڑا بک فیر آرگنائز ہونے جا رہا ہے اور آپ میرے خیال میں وزڈ بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی جب بھی وہ ہوا تو آپ وہاں دیکھیں کہ قطار میں لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع مل جائے اندر آنے کا اور وہ یہ صرف نہیں کہ ونڈو شاپنگ کے لیے لوگ وہاں آتے ہیں وہاں باقاعدہ خریداری ہوتی ہے اور کتابوں کی خریداری ہوتی ہے وہاں پہ تو ایسا نہیں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں آج بھی پی ڈی ایف کی اگر بات کریں تو پی ڈی ایف بھی اس ہی صورت میں اپلوڈ ہوتی ہے جب کتاب آ جاتی ہے کتاب آئے گی تو اس سے پی ڈی ایف بنے گی نا پہلے کتاب تو آنے دیں نا تو کتاب کا ایسا نہیں ہے آج بھی کتاب یہاں ملک کے اندر بھی پڑھی جا رہی ہے اور پاکستان میں شائعونے والی کتابیں آج بھی بہت اچھی تعداد میں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں یوکے یو ایسے کینیڈا یو اے ای میں سب جگہ جا رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں سپیشلی یوتھ ہماری کتابوں کی طرف آئی ہے اب موضوعات ان کے لئے بڑے مخصوص سے ہیں سارے موضوعات پہ نہیں جاتے ہو لیکن ایسا نہیں وہ پڑھتے ہیں ہم مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایکزیبیشنز آرگنائز کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا رجحان ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ نوویل بھی پڑھ رہے ہیں وہ شائری بھی پڑھ رہا ہے شائری کر رہا ہے تو شائری پڑھ بھی رہا ہے نوویل لکھ رہا ہے تو نوویل پڑھ بھی رہا ہے پڑھنے سے ہی اس کا دماغ بنتا ہے کہ میں بھی ریٹر بن سکتا ہوں اور میں بھی لکھ سکتا ہوں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوا ہے کتابوں کے بزنس کو بوم دینے کے لئے جب سے سوشل میڈیا آیا تو سوشل میڈیا آنے کے بعد ہمارے لئے مارکٹنگ کرنا جو ہے وہ کتابوں کی بہت زیادہ آسان ہو گیا پہلے ہمیں جو ہے وہ بزاتے خود جا کے شہر کے اندر بھی اور بیرونے شہر بھی تمام جتنی بھی سٹیز پاکستان کی وہاں پہ ہمیں خود جا کے کتاب کی مارکٹنگ کرنی پڑتی تھی لیکن اب جسٹ ون کلک پہ ہم اپنی کتاب کی مارکٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی کر دیتے تو سوشل میڈیا تو دشمن نہیں ہے سوشل میڈیا ہمارا بہت بڑا دوست ہے کتاب کے کاروبار کرنے والوں کا بیسٹ سیلنگ بکس اگر فرید عبیشر کی میں اپنے ادارے کی بتاؤ تو بچوں کے لٹریچر پہ چونکہ ہم نے کام کیا تو یہ ہماری بیسٹ سیلنگ بک ہے یہ کہاوت ایک کہانی اس میں جو ہے وہ بچوں کو ہر کہاوت کا مطلب اور اس کے بعد اس کہاوت کو سمجھانے کے لیے پوری ایک پیچ کی سٹوری دی گئی ہے تصویر کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت آسانی سمجھ سکے کہ کہاوت ہوتی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا اور اس کے بعد اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان زمان میں کہانی پوری بتائی گئی ہے تاکہ وہ بہت آسانی سمجھ لے اس کے ساتھ ساتھ یہ انبیاء کرام جتنے ہمارے ہیں ان کے اس میں قصص ہے بچوں کی قصص علمیہ گلاتی بڑے قصص علمیہ پڑھتے ہیں تو یہ بچوں کی قصص علمیہ اس میں تمام انبیاء کرام کی قصص ہے اور آسان زمان میں جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا امیر جان صاحب وہ کراچی کے بہت بڑا جو روزنامہ ایک اخبار تھا اس میں اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہے ہیں بہت عرصے اور بہت اچھی جو ہے وہ انہوں نے اردو اس میں آسان اردو استعمال کیے تاکہ جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں ان کو یہ باس آنی سمجھ میں آسا ہے کہ اس کے علاوہ اگر بیسٹ سیلنگ کی بات کرے تو اس میں بہت سارے نوولز ہیں نوول نگار جس میں عمیرہ احمد ہیں نمرہ احمد ہیں نمرہ احمد نے بڑی اچھی اپنی جگہ بنائی ہے اور اگر اپنے پرانے لکھنے والوں میں چلے ہیں تو اشفاق احمد صاحب ہیں بانو کچھ سیا ہے سفرناموں میں مستنصر حسین تارڑ صاحب ہے تارڑ صاحب کے سفرنامیں سفرناموں میں مطلب جو ٹریول لاغز ہم جسے کہتے ہیں اس میں سفرناموں میں آج تک تارڑ صاحب کو کوئی بیٹس نہیں کر سکا آج بھی ان کی کتاب جب آتی ہے تو آئی ٹھنگ سو وہ اس کی مور دن تھاؤزنڈ آف کاپیز اس کی جو ہے وہ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے ریلیجیس سائیڈ پہ جاتے ہیں تو سیرت النبی کا ایک جو ہے وہ کلیکشن ابھی اضافہ ہوا ہے اس میں جس میں ڈاکٹر سرار صاحب ہے مولانا تارک جمیل صاحب ہے اور بھی تین چار رائٹرز ہیں سلیمان ندوی صاحب ہے ان کی شوٹ کر کے جو ہے پہلے تین بڑی بڑی جلدوں میں آتی تھی سیرت النبی اب جو ہے وہ سنگل ایک جلد میں جسٹ اس سائز میں جو ہے سیرت النبی آنا شروع ہوئی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اور لوگ جو ہے وہ کم ٹائم میں پوری ان کو اندازہ ہو جائے کہ بیسکلی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے اس کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے اچھا یہ ہمارے ادارے سے کتاب شائع ہوئے برے صغیر پاکو ہند کے پچیس منتخب افثانے اس میں تمام جو بڑے افثانہ نگار جو نامور افثانہ نگار اس ملک کے ہیں ان سب کے ایک ایک افثانہ اس میں ہم نے شامل کیا یہ کمپائل کیا جو سی ایو ہے فرید پبلیشرز کے سید فرید سین انہوں نے خود کمپائل کیا اس کو اور اس میں سارے وہ افثانے شامل ہیں جو جیسے کتاب میں بیسٹ سیلنگ ہوتا ہے تو ٹاپ ریڈنگ جو افثانے رہے ہیں وہ سارے اس کتاب میں شامل ہیں نظیر لغاری صاحب ایک بہت بڑا صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کو تجزیہ کے لئے انوائٹ کرتے ہیں یہ کتاب ان کی تاریخ بولتی ہے اس میں تمام انٹریویوز ہیں تمام بڑے پولیٹیشنز کے پاکستان کے بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی بنگلہ دیش میں اس میں جو بینوالاقوامی شورت یافتہ کہا جائے گا کہ جو لیڈرز رہے ہیں یا جو پولیٹیشنز رہے ہیں ان کے انٹریویوز جو ہیں وہ اس کتاب میں اور یہ بڑی اچھی کتاب اور بڑی کم قیمت میں اور بڑی اچھی ریایت کے ساتھ دستیاب یہ چوائن لائی کی جو انہوں نے انقلاب ایک بھرپا کیا تھا چین کا انقلاب بڑا مشہور انقلاب تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے اس کتاب میں اردو میں اور یہ بڑی اچھی زخیم کتاب اور بڑی کم قیمت میں ہے یہ بھی نوول سکیم ہے جس طرح آپ سے ڈسکس کر رہا تھا تو یہ ایک ابو علیہا ہے جو فیمز ڈائریکٹر بھی ہے اس وقت کافی موویز جو ہیں وہ ڈائریکٹ بھی کر ہیں پروڈیوز بھی کر ہیں یہ ان کی کتاب ہے ککڑی لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں سو بچوں کا قتل کر دیا گیا تھا اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ ڈرم میں بند کر دی گئی تھی تو وہ جو کریکٹر تھا اس میں جاوید اکبال جس کو بعد میں پولیس نے آرسٹ کیا تھا تو اس کے اوپر پوری نوویل کی شکل میں دو جلدوں میں پوری کہانی بتائی گئی ہے جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ویسے تو کافی زارے لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا لیکن اگر وہ نوویل کے انداز میں پڑھنا ہے یہ نوویل آیا ہے پہلے اس کے بعد اس کی مووی بنی یہ ایک اچھا ٹرنڈ بنایا ابو علیہ نے ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہوتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ٹرنڈ بنا بہت اچھی بات ہے کتاب چاہے نوویل ہو چاہے کوئی افسانہ ہو اس پہ ڈراما وہ اس کو ڈراما ٹائز کیا جائے یا اس پہ مووی بنائی جائے تو یہ پاکستان کا آئین جو بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے میں سمجھتا ہو کہ یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے لازمی آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ملک کا آئین کیا ہے اور کتنے جو ہے وہ کونسٹیوشن جو ہے اس پہ عمل کس طرح ہو رہا ہے کس طرح نہیں ہو رہا ہے یہ پتا ہر شہری کو پتا ہونا چاہیے یہ بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اس پہ سوال بھی کر سکیں تو یہ بک بہت زیادہ امپورٹنڈ بک ہے پڑھنی چاہیے سب کو ہر گھر میں ہونی چاہیے ڈاکٹر محمد آزم چودری نے لکھا بہت ایک جو نامور یونیورسٹی ہے پاکستان کی جامعہ اردو جسے کہا جاتا تو اس کے پروفیسر ہیں اور بڑے اچھے ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے اور اس کے ساتھ ابھی یہ ریسنٹلی ایک اضافہ ہوا ہے ریاست ایتراباد دککن کے اس کو کمپائل کیا ہے ڈاکٹر فلیہ اخیل نے جو کہ ان کی بہو ہے انہوں نے کمپائل کیا ہے اور بہت اچھی اس کتاب کو پذیرائی نے لی پاکستان اور پنجاب سائیڈ اسلام آباد میں اس کو بہت پسند کیا گیا وہاں لوگوں نے کافی زیادہ پڑھا اس کا خرم دورانی صاحب نے لکھی ہے پاکستان کے بڑے ٹیلیویزن نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت آسان زبان میں بچے کی تربیت آپ نے کس طرح کرنی ہے اس کو کیا چیزیں کس کس طرح کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی جب اس کا سکول شروع جاتا کرنی کس سے بات نہیں کرنی یہ تمام چیزیں بہت آسان زبان میں خرم دورانی صاحب نے سمجھائی ہے اور اس کتاب کی قیمت 500 روپیز ہے اس پر دسکاؤن بھی ہے اور پیرنٹنگ پہ میں آپ چینل بتا دوں کہ بچوں کی درویت اردو میں پیرنٹنگ پہ کتاب بہت آپ بتاؤں کہ نوویل ہے یہ راد یہ جاسوس جو ہے جو انٹیلیجنس اجنسیز میں جو جاسوس ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں پر نظر رکھتے ہیں آپریشنز کرتے ہیں انڈرگوور آپریشنز جو ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر پورا نوویل ترتیب دیا ہے ایم مرزا اس کی ریٹر ہے ایک یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھا ان کا قلم بہت مضبوط ہے بہت جلدی انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ نوویلز کی دنیا میں اپنا ایک سپیس بنایا ہے یہ دو والیمز آ چکے ہیں اس کے رات کے اور یہی رائٹر ہے ایم مرزا انہوں نے پولس کی پرفارمنس پر ایک نوویل لکھا اس کو بہت پذیرائی ملی سند پولس نے اس کو بہت پذیرائی دی ہے اور مختلف احزازات سے نوازہ ہے رائٹر کو یہ ایک کتاب آئی ہے ہمارے ادارے سے شائع ہوئے آرکین یہ بیسکلی پوئٹری ہے کینیڈا کی ایک پوئٹ ہے روپی کور بخوبی سب واقف ہوں گے ان سے اور انہوں نے ایک مخصوص ایج میں آکے شہرت آسل کی حالہ بہت عرصے سے لکھتی آ رہی تھی لیکن آج وہ اپنی شہرت کی بلندیوں پہ یہ آرکین انگلیش پوئٹری اسی طرز پر لکھی گئی ہے روپی کور کی شائعری کا بہت ٹچ ہے اس میں اور یہ جو رائٹر ہے ایمان آسف یہ بہت ینگ ہے بہت ینگ ہے تھارٹین یا فارٹین ایئرز ان کی ایج ہے اس کم عمر میں انہوں نے شائعری کتاب اور انگلیش میں لکھی ہے اور اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پوپلر ہوئی بہت جلدی ان کے اپنے سٹوڈنٹ سرکل میں بھی اور اوورال بلدیہ جو ہے جس کو بلدیاتی سٹ اپ آسان زبان میں سمجھانے کے لیے جو ہمارے دیکھنے والے ان کو کہ کون سے میر کی جو ہے وہ کتنی مدت رہی ہے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے اچھی بری دونوں ہی رہی تو وہ سارا اس میں چربہ بنایا یہ بشیر صدو صاحب یہ خود بلدیہ کے ملازم رہے بہت ابھی ریسنٹ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے پوری تاریخ لکھی بلدیہ کی ایٹین فورٹی فور سن ایٹین سیوٹی نائن تک اور اس سیکنڈ پارٹ آنا ہے جو میر رہے وہاں تک انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے یہ یوٹن کریسی ایک کتاب ہے یہ مزہ پہ لکھی گئی پاکستان میں ویسے تو مزہ کے حوالے سے شہرت بہت کم لوگوں کو ہی ملی شفیق رحمان صاحب ہیں یا مشتاق احمد یوسفی صاحب ہیں پوری دنیا میں ان کا نام ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ریٹر محمد اسلام صاحب ہیں اور روز مجموعہ بنایا ہے پورا یوٹن کریسی کے نمز یوٹن کا ایک دور آیا تا بیچ میں تو یہ نام وہاں سے کتاب ہے مرہوم دکٹر آمر لیاقت حسین صاحب کی اس کی دسٹیبیوشن ہمارے پاس ہے اور یہ بڑی زخیم کتاب اپنی زندگی میں لکھی تھی شائعہ ہوئی اس کی تقریب رونمائی تقریب پذیرائی ہونی تھی تو دکٹر صاحب دنیا سے چلے گا ونہا اس کتاب کی بڑی اچھی پروموشن انہوں نے اپنی لائف میں بھی کی کہ یہ لوگوں کو پڑھنی چاہی اس کو اہمیت دی کتاب لاسٹ ایکسپو میں وہاں پہ ڈسپلی کیا تھا تو کافی سارے لوگوں نے پرچیز کی ابھی بھی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ تقریب ایک اس کی دوبارہ سے کر دکٹر صاحب کے عزاز میں اور اس میں اس کتاب کو ہمارے دارے شائعہ ہوئی کافی پہلے یہ شائعہ ہوا اور جس وقت آیا تھا تو کافی زیادہ ایک انقلاب کا شور تھا ہمارے ملک میں بھی تو اس وقت اس کتاب کو بڑی اہمیت ملی اس میں تاریخ چین اور ایک جو لانگ مارچ ہوا تھا چون لائی کا وہ اس میں شامل ہے ایک کتاب کے اندر تین کتابیں شامل ہیں کھانے پکانے کی کتابوں کی ابتدا میں آپ سے ذکر کر رہا تو تو یہ کتاب ہے زخیم کتاب ہے کافی میں آپ کو بتاؤ کہ مشہور شیف پاکستان کی جو بیدہ تاریخ جو ایک انڈسٹری مانی جاتی دکھانے کھانے پکانے جو ریسپیز ہیں اس کے حوالے سے تو یہ کتاب انہوں نے اس کی نظر ثانی کی ہے فاطمہ سرویہ بجیہ جو ان کی بہن انہوں نے اس پہ نظر ثانی کی ہے اس کو تین چار خواتین نے مل کے کیا ہے اس کے نام میں منشن ہے تو اتنی زخیم کتاب پاکستان کی تاریخ میں کھانے پکانے کی ریسپیز پہ کبھی بھی شائعہ نہیں ہوئی اس میں انڈین پاکستانی چائنیز اٹیلین اور اس کے بعد میٹھے پکوان سارے اس ایک کتاب کے اندر شامل ہیں اور بہت کم قیمت میں یہ کتاب دستیاب ہے اور جب یہ بغرائیت کا سیزن آتا جب نئے جو لوگ ٹرائے کر رہے تو اس وقت یہ کتاب کافی اہمیت مل جاتی ہے اور جو گھر میں جو نیا شوق ہوتا ہے تو ان کے سیکھنے کے لئے بھی اس کتاب میں بہت آسان طریقے آسان انداز میں ریسپی ساری بتائی گئی ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے شاعری کتاب ہم بات کر رہتے ہی دلاور فگار صاحب ہیں مزائی شاعری میں ایک بہت بڑا نام مشاعروں سکتے ہیں میں سناوں گا نہیں نہ آپ لو کتاب نہیں خریدیں گے یہ محسن بوپالی صاحب ہیں ان کے بھی بڑے بڑے پولیٹشنز نے سیاستدانوں نے اپنی تقاریر میں استعمال کیے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اور یہ ان کی کتابوں کا پورا مجموعہ ہے جتنی بھی کتابیں انہوں نے لکھی وہ ساری اس ایک کتاب میں شامل ہے تین ہزار روپیز کی پرائز ہے یہ خرم درانی صاحب جن کی پیرنٹنگ کے حوالے سے بک میں آپ کو بتا رہا تھا یہ انہی کی بچوں کے لئے کہانیوں کی کتاب ہے فقیر کا انام اور اس کے ساتھ سمجھانے کے لئے ایک پیج کی سٹوری ہے تو جس طرح کہاوت والی کتاب ہے اسی طرح یہ مہاوری کی کتاب ہے تقسیم ہند اور پاکستان پر کتاب آئی ہے سید سلطان علی شاہ صاحب کی کتاب ہے اور ڈاکٹر فلیہ اقیل نے کمپائل کیا ہے ان کے نوٹس کو سارے اور یہ کراچی کے ساتھ اسلام آباد بک پہ ہمارا پیج ہے فرید پبلیشر کے نام پہ انسٹا گرام پہ بھی ہم موجود ہیں وہاں پہ بھی جس آپ فرید پبلیشر ٹائپ کریں گے اور آپ کو ہمارے پیج تک رسائی مل جائے گی کراچی اردو بزار میں ہماری شاپ ہے مقدس مسجد ہے بہت فیمس اس کر سکتے ہیں پبلیگیشن کے حوالے سے جو بھی آپ کو help چاہیے جو بھی معلومات چاہیے وہ ہم آپ کو یہاں پہ دینے کے لیے موجود ہیں اور آپ یہاں آسکتے ہیں ہمیں وزیٹ کریں کتابیں آپ کون ڈسکاؤن مل جائیں گی پبلیگیشن میں جو بھی مراحل ہوتے ہیں وہ